مبارک بات دینا اگر یہ ارادہ ہے تو پھر یہ شران ناپسندیدہ ہے لیکن عموماً مسلمان یہ ارادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ اس ارادے سے کہتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کے لئے مبارک رہے اور خیر سے گزرے تو اس میں کوئی شران مزائقہ نہیں ہے جیسا کہ سراج الفقہ محقق مسائل جدیدہ حضور اللہ مولانا مفتی محمد نظام الدین رزوی صدر المدرسین و صدر شعبہ افتا الجامیت الشفیہ مبارک پر تحریر فرماتے ہیں کہ نئے سال کی مبارک باتی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سال آپ کے لئے مبارک رہے یعنی خیر سے گزرے اور یہ جائز ہے کہ یہ دعائی خیر ہے ہاں اگر کوئی انگریزوں کے بنائے ہوئے مہینہ و سال کی تعظیم کے لئے کہے تو یہ مقروح ہے مگر عام طور پر مسلمان یہ نیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کا مقصد دعائی خیر ہوتا ہے اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے حوالہ سراج الفقہ کی دینی مجالی صفحہ نمبر 144 یعنی ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہے تو پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ملتے ہیں